میرے دوستو میرے سننے والوں آپ سب کو میرا سلام آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں ہم بات کریں گے سبق اموز واقعات کی آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ٹیچر اور ایک سٹوڈنٹ کی آپ کوئی بھی فرضی نام رکھ سکتے ہیں ایک دن میں پریٹ میں شامل تھی کیونکہ میرے روزانہ کی روٹین تھی کہ میں پریٹ کراتی تھی اور پریٹ میں ظاہری سی بات ہے کہ ایک ٹیچر کے جو کپڑے ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے اور دوسروں سے آپ کو جازب نظر نظر آنا چاہیے اس پریٹ میں ایک لڑکی جو میرے پاس آئی اور کہنے لگی میم آپ مجھے ایک دو منٹ دے سکتی ہیں میں نے کہا شاید جس طرح سٹوڈنٹس کو بہت سے کام ہوتے ہیں ٹیچر کے ساتھ ویسے ہی کوئی کام ہوگا سو میں نے اسے کہا عجیب بالکل کچھ ہی لمحے کے بعد وہ میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ میم آپ اپنے پرانے کپڑے کسی کو دیتی ہیں اس کا یہ سوال مجھے کچھ عجیب سا لگا میں نے اس کی طرف اگور کیا تو دیکھا کہ اس کے کپڑے کچھ پرانے تھے اور وہ بہت ہی سلیکے کے ساتھ پریس کی ہوئے تھے اس طریقے ہوئے تھے اس نے کہا مہم اس سکول میں بہت سے بچے پڑھتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر امیر ہیں وہ میرے کپڑوں کا مزاق اڑاتے ہیں میری غریبی کا مزاق اڑاتے ہیں سو میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کے جو پرانے کپڑے ہوتے ہیں اگر آپ وہ مجھے دی دیا کریں تو میں وہ پہن کر سکول آ جائے کروں پہلی دفعہ کسی کی یہ بات مجھے دل کو لگی اور مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالی کی کتنی نعمتیں ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں لیکن ہم ان کی قدر نہیں کرتے ہمارے پاس کھانا ہوتا ہے کھانا اضافی ہوتا ہے ہم روزانہ پتہ نہیں کتنا کھانا ضائع کرتے ہیں لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ اگر وہی کھانا کسی غریب کو دے دیا جائے تو اس کے گھر میں شاید ایک دو وقت کی جو روٹی ہے وہی چل جائے ہم اپنی پارٹیز پر لاکھوں روپے خرش کر دیتے ہیں لیکن کیا ہم نے کبھی گوھر کیا کہ ہمارے آس پاس کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بیٹیاں شادی کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں لیکن جہیز کا سامان نہ ہونے کی وجہ سے اور اخراجات بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر پاتے ہم لوگ ہر روز برینڈڈ کپڑے خریدنے کے لیے مختلف مالز میں جاتے ہیں لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ان مالز کی بجائے اگر ہم آم بازاروں سے کچھ خریدیں تو ہمیں اچھا بھی مل جائے گا اور سستہ بھی مل جائے گا لیکن یہ برینڈز کی چکر میں ہم ایسے پڑے کے ایک سے بڑھ کر ایک برینڈ پہننے کے چکروں میں پہنچ گئے ایک جوتہ چار لاکھ کا ہے اور ایک جوتہ ہزار کا ہے بات ہے صرف سوچنے کے اس لڑکی کے یہ بات مجھے اندر ہی اندر کھا رہی تھی سو میں نے اسے کہہ دیا کہ بیٹا تم میرے کفڑے لے لیا کرنا اسی طرح ہمارے بھی گھروں میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو شاید پرانی ہو چکی ہیں جو کسی کے استعمال میں نہیں ہیں وہ پڑی پڑی شاید خراب ہو رہی ہیں لیکن اگر ہم کوشش کریں کہ وہ کسی حقدار کو دے دی جائیں یا کسی حقدار تک پہنچا دی جائیں تو شاید یہ ہمارے لئے بہت بہتر ہو ان چیزوں میں کپڑے آتے ہیں ان چیزوں میں ہمارے جوتے آتے ہیں ان چیزوں میں روز مر رکی ایشی آتی ہیں ان چیزوں میں ہمارا روز کا کھانا آتا ہے وہ کھانا جو بڑھ جاتا ہے اور بڑھنے کے بعد وہ ہم رسبین کی نظر کر دیتے ہیں اگر وہی کھانا ہم کسی کو دے دیں کسی گھر کو یا دیکھیں گے کسی گھر میں ہم لوگ کو بیسیک اندازہ ہوتا ہے کہ کون سے گھر میں کیا کیا کمی ہے لیکن ہم لوگ صرف اپنا سوچتے ہیں سو اپنے اس محور سے ہمیں باہر آنا پڑے گا دوسروں کے لئے سوچنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں لیکن ہم لوگ ان کا شکر آدھا نہیں کرتے ہم اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھتے ہیں ہم اپنے سے نیچے والے کی طرف نہیں دیکھتے پس یہی ایک بات ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہی ہیں غریب یہ سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس یہ ہوتا اور امیر یہ سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس اس سے زیادہ دولت ہوتی لیکن روز مرہ استعمال کی اشیاء جن میں آپ کا فرنیچر بھی آتا ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ دوسروں کے دے سکتے ہیں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جیسے بچوں کے یونی فارمز ہوتے ہیں بچوں کے سکول بیگز ہوتے ہیں بچوں کی بکس ہوتی ہیں بچوں کے شوز ہوتے ہیں بچوں کے وائٹ بورڈز جن پر بچے لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں بہت سی اشیاء ہیں لیکن ہم لوگوں میں احساس آج کل ختم ہو شکا ہے اگر یہی احساس ہم میں زندہ ہو تو شاید ہم بہت آگے ہوں لیکن ہم لوگ کسی کا احساس نہیں کرتے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو گوڑا کرکٹ میں جاتی ہیں لیکن شاید اگر وہ کسی کو دے دی جائیں تو اس سے اس کا بھلا ہو جائے لیکن ہم یہ چیزیں سوچتے نہیں ہیں اس کا یہ سوال مجھے انتہائی شرمندہ کر گیا کہ آپ اپنے پرانے کپڑے مجھے دے دیا کیجئے آپ کے سکول میں اکثر بچے ایسے ہیں جو امیروں کے بچے ہیں وہ میرا مزاق اڑاتے ہیں میری عربت کا مزاق اڑاتے ہیں اگر آپ کسی کو حوصلہ نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کا مزاق بھی مت اڑھائیں ہو سکتا ہے وہی کل کو یہ سوچے کہ شاید میں ہی ان کے مزاق کے لئے رہ گیا ہوں میں ہی ان کا مزاق بن گیا ہوں دوسروں کو حوصلہ دیتے ہیں ان کا حوصلہ پس نہیں کرتے اگر آپ کو اللہ نے دیا ہوا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو دوسروں میں بانٹیں نہ کہ دوسروں پر اسے جتائیں سوچیں دوسروں کے بارے میں کیونکہ دوسروں کے بارے میں کیونکہ دوسروں کے بارے میں سوچنے سے شاید ہمارے جو سوچنے کا طریقہ کار ہے جو ہماری سوچ ہے وہ بدل جائے اور اسی سوچ کو بدلنے کے لئے میری بھی یہ چھوٹی سی کاوش آپ لوگوں کے نام اگر آپ بھی ایسے کچھ واقعات ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں میسیج کیجئے ہمیں ورڈ سیف کیجئے ہمیں اسے پیچ پر یا اس چینل کے نیچے آپ لوگ ہمیں کومنٹ کر سکتے ہیں یا جو ہماری ای میل شو ہو رہی ہے اس میں آپ لوگ ایسی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ہم معاشرے میں کچھ اچھا کر سکیں نہ کہ اس معاشرے میں تنزو مزا کو ہی لے کر آگے چلتے رہیں کچھ بہتری لانی چاہیے تاکہ ہمارے بچے ہم سے کچھ سیکھ سکیں ہمارے جو ینگ سٹیس ہیں وہ ہم سے کچھ سیکھ سکیں لیکن یا تو ہم کچھ سیکھنا نہیں شاہتے یا ہم لوگ بدلنا نہیں شاہتے ہم لوگ خود ہی میں ہی گم ہیں اور خود کی چیزوں کو جت لانا ہم اپنے لئے شاید باعث فخر سمجھتے ہیں ایسے فخر کا کوئی فائدہ نہیں صاحب جس سے دوسروں کی تضلیل ہوتی ہو تو دوسروں کو تضلیل دوسروں کی تضلیل نہ کریں کوشش کریں کہ انہیں حوصلہ دیں انہیں اپریشیٹ کر سکیں یا گریب کا بچہ جب ایک اچھے کالیج میں یا سکول میں آ جاتا ہے یونیورسٹی میں آ جاتا ہے تو سپورٹ نہ ہونے کے وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتا ہے وہ بہت سے برے رستوں پر نکل جاتا ہے صرف اپنا سٹیٹس بنانے کے لئے لیکن وہ اس دور میں بھی پیچھے رہ جاتا ہے نہ اسے وہ سٹیٹس مل پاتا ہے نہ اسے پڑھائی اور دوسرا لوگوں کی نظریں اسے مار دیتی ہیں وہ خود کو اتنا حکیر سمجھتا ہے کہ نہ تو وہ اپنی پڑھائی رکھ سکتا ہے اور نہ وہ اپنی دوستی رکھ سکتا ہے سو مجھے اجازے دیجئے کہ آپ بھی خود کو بتھلیں گے آپ کو اور میرا اللہ نے دیمار